موسیقی گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں کام کرنے والے مزدور آج بھی اپنی جائز حجرت اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کھلے آسمان تلے دیوہکل فولات کے جہازوں کو ڈھیر کرنے والے یہاں کے دس ہزار سے زائد مزدوروں کے لیے کام کرنے کی جگہ کسی قربان گاہ سے کم نہیں کام تو مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے بس پیسے کمانے کے لیے ہیں بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے ہیں اگر ایک دن مزدور اپنا مزدوری نہیں کرے گا دیاری نہیں لگے گا تو اس کو روٹی نہیں ملے گا مزدور کے لیے اتنا ہی مشکل ہے روزی کی خاطر ملک بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ان جفاکشوں کے رہنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں دن بھر سخت محنت و مشکل کے بعد یہ مزدور لکڑی کے بنائے ہوئے ان گھروں کو لوٹتے ہیں جہاں وہ رات بھر آرام کرنے کی کوشش کے بعد صبح ہوتے ہی دوبارہ اپنے سخت ترین کام پر روانہ ہو جاتے ہیں پانی نہیں ہے یہاں پہ پانی دور جارنا پڑتا لینے پہ باتھروم نہیں ہے واش روم نہیں ہے یہاں پہ بیسہ ایسے گزارہ کر رہا ہے خرچہ پانی نکالتا ہے بہت مشکل سے نکالتا ہے بس یہی پندرہ آزار سولہ آزار پہ بچ جاتے تھے بچ جاتے تھے اربو روپے کمانے والے شپ ریکرز نے مزدوری نظام کھیکے پر دے کر اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے بری الزمہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال یہاں آگ لگنے کے مختلف واقعات میں تیس سے زائد مزدور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں کیمرمین نور احمد کے ساتھ شیراز احمد دنیا نیوز گڑانی